مسکر دوستو کم کم بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار پراچی اور رنبیر کو یہاں پر پورا فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ دوستو مہی کا اسمیں برا اور بھلا بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے پراچی اور رنبیر کے ریلیشن پر لگاتار سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو مہی کا نے بولا ہے کہ رنبیر اتنا گرہ ہوا تو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ گری ہوئی پراچی ہے کیونکہ پراچی ابھی بھی ایک ہسپنڈ ہونے کے ساتھ میں دوسرا بھی ہسپنڈ لگاتار وہ دیکھنا چاہتی ہے یعنی کہ اتنی گندی اور اتنی گری ہوئی باتیں بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو مہی کا نے اس سامیں ساری حدوں کو پار کر دیا ہے کیونکہ مہی کا نے بولا تھا کہ اگر میرے سے میرے ہسپنڈ کو چھوڑنے کی کوسس کرے گی پراچی تو اس کو کھلی کھو مہنڈنگ ہیں لگاتار ایک دوسرے کے لیے کافی زیادہ سٹرونگ اور کافی زیادہ اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگاتار کہانی میں ٹوشٹ پر ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے سبھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہے میں ہوئے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی گھڑا ہی دلچسپ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے میں سبھی لوگ مانتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ بھی بلکل برا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار رنبیر کو ادھر ٹارگٹ کر رہا ہے اکچھے اکچھے اس بولتا ہوا نظر آ رہا ہے جب پراچی نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ دوبارہ پھر سے پراچی کے قریب جا رہا ہے یہ رنبیر کی گلتی ہے حالانکہ دوستو بات کی جائیں گلتی کی تو رنبیر کی گلتی بتانے کے لیے اس سمیں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 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 ڈانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی لگاتا ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو